ہیلو دوستو بیلکم ڈو میٹوپ چینل اور پلی چینل پر نئے آئے تو چینل کو سسکیب جرکا دینا اور آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا میں آپ کو بیشٹ اسٹاکس کے بارے میں اور یہ اسٹاکس اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں میں نے بھی انویسٹ کیا ہے اس کا جو آئی پیو لانچ ہوا تھا اس میں میں نے بھی اس کے سسٹی فائب سیئرس لیے تھے اور اس کی جو لیشٹنگ ڈیٹ تھی وہ ایٹ فروری تھی ایٹ فروری کو یہ بی ایسی اور ای ایسی میں لیشٹ ہوا تھا جب اس کی پرائس کتنی تھی دو سو ستائیس روپے پہ یہ لیشٹ ہوا تھا ایٹ فروری کو اور آج اس کی 382 روپیز ہے یعنی کی ٹو ڈیز کے اندر بہت ہی زیادہ 56% تک کر رٹن دیکھنے کو ملا ہے ون ویک کے اندر تو میں دکھاتا ہوں یہ ہے اڈانی بلمر لیمٹیڈ جو انڈیا کی سیکنڈ لارجیسٹ ایف ایم سی جی کمپنی ہے سیکنڈ لارجیسٹ ایف ایم سی جی کمپنی ہے جس کی اس تا اپنا 1919 میں ہوئی تھی اور اس کا جو اگر مارکٹ کیپ کے بارے میں بات کی جائے تو مارکٹ کیپ ہے 49,632 کروڑ اور اسٹوک کا پی ایس 75.8 اور ریٹن آف کیپیٹل ایمپلائر 24% اور جبکہ اس پر دیڑ برن 1904 کروڑ کا ہے اور نیٹ پروفیٹ بہت اچھا ہے 65 کروڑ 655 کروڑ کا ہے ابھی اس کو بانی ایس نہیں ہوا ہے اس کا ریٹن نہیں دیکھ سکتے ہیں بانی ایس کے اندر کتنا دیا ہے اور کرینٹ پیس تو دیکھ سکتے ہیں 382 ہے ریٹن آف ایکوٹی سوری ریٹن آف ایکوٹی 23.9 ہے جبکہ فری کیس پرو اس کے پاس بہت ہے 3067 کروڑ کا ہے اور پروموٹروں کی ہولڈنگ بہت ہی زیادہ اچھی ہے 87.9 اور گروت فیکٹر اس میں بہت ہے 4 ہے تو اس کی جو کمپنی ہے اس کی جو برانڈ ہے وہ ہے ہر کسی نے کھایا ہوگا میں نے بتا دوں ہر کسی کے پروار میں ہوگا اور آسیرباد آٹا یہ تو بہت جے دونوں بہت زیادہ فہرمس ہیں اس کمپنی کے جو برانڈ ہے پورے آل انڈیا کے اندر اور جو ڈیوڈین ڈیل یہ نہیں دے رہی ہے ایپی ایس پیپٹی سیبن ہے اگر دیکھو یہ گراب دیکھ لو آپ بان منت کا بان منت ہوا نہیں ہے لیکن اس میں گراب دیا ہے پرائز کا کس طریقے کا ہے دیکھ رہے ہو اب یہاں کتنا تھا یہ دو سو ٹو سکسٹی ایٹ تھا ایٹ فروری کو اور آج اس کی جو کرنٹ پریشل لیے ٹری ایٹی سکس پہنچ گیا ہے کونس اس کے پروس اس کے ہیں نہیں ابھی تو کوئی زیادہ ڈاٹا ایویبل نہیں ہے اور کونس کو کوئی زیادہ نہیں ہے سٹوکش ٹریٹنگ ایٹ تھرٹین پوائنٹ سکس پور ٹائم اپ ایٹس بک بیلیو ہے بات کریں اس کے ریٹنز کے بارے میں تو ریٹنز اس نے دیکھ رو ون ڈے کے اندر ریٹنز دیا ہے نائنٹین پوائنٹ نائنین پرسنٹ کا جو تین سو پینتالک سکر لوتا ہائی گیا تھا تین سو چھائزی اور برن ویک کی بات کی جائے تو فیپٹی سکس پرسنٹ تک کا ریٹن دیکھنے میں ملائے انٹرینز بیلو کو ابھی کالکولیٹ نہیں کیا جائے سکتا ہے کوئی ڈاٹر نہیں ہے ریٹن بہت اچھے ہیں ایپ ڈی کے بارے سے ڈیوڈینٹ نہیں دے رہی ہے انٹری پوائنٹ میں چلا گیا ہے کیونکہ بہت زیادہ کھلیدہ جا رہا ہے ترنت اس میں ایک گھنٹے مارکٹ ہوتا ہے ایک ڈو گھنٹے کے اندر ہنڈر پرسنٹ بھائی ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اس پر ریڈ فلیک نہیں ہے لیکن کمپنی پروفٹ میں ہے فائنینسلی ٹریڈ دیکھا جائے تو کمپنی پروفٹ میں ہے یہ فائنینسلی ٹریڈ آپ کو میں دکھاتا ہوں پوری ویلو تھا جنٹ کروڑ میں ہے تو 2018 جو اس کو پروفٹ ہوا 370 کروڑ 2019 میں 380 کروڑ 2020 میں 460 کروڑ 2021 میں 730 کروڑ تو کمپنی بہت ہی اچھی ہے اور انڈیا کی سیکنڈ راجیسٹ ایپ ایم سی جی کمپنی ہے برانڈ بھی بہت اچھے ہیں اور کمپنی پروفٹ میں ہے اور ابھی بھی یہ نیو کمپنی ہے تو اگر آپ اس سے ابھی جڑ جاتے ہو تو میں سوچتا ہوں فیوچر میں یہ کافی اچھا آپ کو ریٹنز دے سکتا ہے ابھی یہ نئی ہے تو آپ 386 ملا ہے 400 تک ملا ہے تو آپ جب بھی ملا ہے آپ اس سے کنیکٹ ہو جاؤ اور اس کے کوارٹرلی ریجلٹ آنے والے ہیں ابھی 14 فروری کو کوارٹرلی ریجلٹ آنے کے بعد اس میں بہت زیادہ سرکٹ اپر سرکٹ دیکھنے کو ملے گا تو اگر ویڈیو اچھے لگا ہو تو پلیچ لائک کرنا اور چینل کو سبسکراب جائب کر دینا تھنکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے